بسری رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیت کرتے تھے کہ لوگوں جب کوئی دوستی اور سنگت بنانے لگو جب کسی کی سنگت اپنانے لگو سنگت تو ایک ہی نیار رکھا کرو سنگت بنانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں جو سنگت قیامت کے دن کام آئے اسے اپنا لو جو قیامت کے دن کام نہیں آنی اسے پھینک دو کیا لینا اس سنگت سے اس سنگت سے کیا لینا کیونکہ قیامت کا دن کام آئے اور قیامت کا دن وہ ہے کہ ماں باپ بھی واقف نہیں بنیں گے کیا ماں باپ بھی واقف نہیں بنیں گے بھائی بہن واقف نہیں بنیں گے بلکہ یہ تو ہر کو ہی جانتا ہے اس سے ایک اگلی بات بتا دیں اس سے ایک اگلی بات بتا دیں قیامت کا دن وہ عالم ہے وہ دن ہوگا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش باری تعالیٰ یہ کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ میں اتنی بڑکتی ہوئی آگ ہوگی بڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے میری جگہ بشک میرا بیٹا لے لے قرآن مجید میں ہے قرآن مجید میں ہے میرا بیٹا لے لے وہ کہے گا میرا بیٹا فیدیہ ہو جائے بیٹے کو دینے کو تیار ہوں وہ جلے دوزخ میں میں بچ جاؤں اس دن تو اتنا خون سفید ہو جائے گا وہ بیٹا جس کے لیے زندگی بر انسان خود مرنے کو تیار تھا جان نظر کرنے کو تیار تھا لٹنے لٹانے کو تیار تھا اب قیامت کے دن بھڑکتی دوزخ کی آگ دے کر کہے گا اس کو ڈال دے مجھے بچا لے وہ کہے گا ساری اولاق ڈال دے میری سارے خاندان کو ڈال دے سارے جہان کو ڈال دے اگر میری بچت ہوتی ہے تو میری بچت کے ساری دنیا کو ڈال دے یہ وہ قیامت کا دن ہے جتنے دوست یار محبتوں اور چاہتوں والے رشتے والے دوست اور یار ہوں گے اخی اللہ خلیل قلبی جگری دوست ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جتنے ہوں گے فرمایا وہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں یہ وہ دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا بی بی شہر سے بھاگے گی شہر بی بی سی بھاگے گی والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے حتیٰ کہ جن لوگوں کے درمیان دنیا میں محبت تھی اس انتہا تک جائے گا معاملہ کہ فرمایا یومہ جن سب دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے تو مولی تعالی یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو کوئی یار بھی رہے گا کوئی یار مددگار بھی رہے گا فرمایا ہاں اللہ المتقین جو اللہ والے ہیں وہ تمہارے قیامت کے دن بھی یار ہوں گے جو میرے ہو گئے ہیں یہ کیا جو میرے بندے ہیں وہ قیامت کے دن بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تم نے دنیا میں ان کا دامن پکل لیا وہ قیامت کے دن تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے جہاں جائیں گے ساتھ لے کر جائیں گے جہاں جائیں گے ساتھ لے کر جائیں گے ساتھ تو یہ سنگت کی اہمیت ہے کیا سنگت کی اہمیت ہے لوگوں اس سفر پہ چلنے کے لیے اچھی سنگت کے ساتھ قائم ہو جاؤں اور فرمایا وَسْبِرْنَفْسَك جب کسی کی سنگت میں آتے ہیں کسی کی تو ضروری نہیں ہر بات آپ کے منشاہ کے مطابق ہو آپ کا جو دل چاہے وہی ہو ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا جی چاہے وہی ہو ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو جس کی سنگت ہے اس کی منشاہ ہوگی اس لیے فرمایا وَسْبِرْنَفْسَك سبر کے ساتھ جم سبر کر کے رہ سفر لمبا ہے اگر بے سبر ہو گیا تو سفر نہیں کٹے گا اور دوسرا سبر کا معنی ہوتا ہے تو دل و جان کو ان کی سنگت میں جمع لے دل و جان کو ان کی سنگت میں جمع لے اور نگاہوں کو ان کے چہروں پر جمع لے اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فرمایا اپنی جان ان کی سنگت میں جمع دے اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور اپنی آنکھیں نظریں ان کے چہروں پر جمع دے اور اپنی فرمایا اپنی آنکھیں پھر ان سے پھیرنا نہیں فرمایا اپنی آنکھیں ان سے پھیرنا نہیں وہ کیسے میاں محمد بخص صاحب کہتے ہیں جنا دلا وچ عشق نہ رچیا جنا دلا وچ عشق نہ رچیا کتے اُنا تھی چنگے در مالک دے راکھی کر دے سابر بھرکھے ننگے جس در کو پکر لیا وہ لکمہ ڈالے یا نہ ڈالے فرمایا وَصْبِر وَصْبِرْ کے ساتھ رہے وہ لکمہ ڈالے یا نہ ڈالے پھر سبر کے ساتھ جم کہہ رہے ناراض ہو یا خوش ہو نگاہیں ان کے چہروں سے نہ آٹا ملنا سب کچھ یہیں سے یہ سنگت کی حمیت ہے قرآن مہین تو سفر اچھے جو سفر ہیں اچھی سنگت سے کٹتے اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ سنگت سے ملنا سکتے